اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب خوش و خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو یہ تھا صبح صبح کا ٹائم جیسے ساتھ ساتھ بج رہے ہیں جوالیا کی سکول کا ٹائم ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ والی جو مورننگ تھی یہ بلکل بلکل بھی گوڈ مورننگ نہیں تھی بہت برا والا دن تھا یہ اور بہت مشکل سے گزرا ہے اور بہت تینشن کے ساتھ گزرا ہے تو آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا تھامنے لیا فرسٹ پارٹ سے لیکن سٹل جو ہے میں آپ کو اس کے باہر میں تھوڑا آگے جا کے ڈیجیل میں بتاؤں گی کہ ہوا کیا تھا اور ابھی جو ہے تھوڑا سا ایک دن جو ہے پیچھے چلتے ہیں اس صبح سے جو پہلے والی جو رات ہی نا ہم وہاں پر چلتے ہیں اور میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ رات کا ٹائم ہے اور رات میں جو ہے نا ہمارا اس طرح موڈ بنا تھا کہ ہم جائیں گے آئس کریم کھانے کے لیے تو یہاں پر جو ہے نا مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ یہ کہ نا جیسے رات ہو رہی ہے یا کچھ بھی پھر بھی آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں یہ نہیں کہ مطلب جیسے اگر گیارہ بارہ بج گئے ہیں تو ساری ہی دکانیں بند ہو جاتی ہیں بہت ساری شاپس ہیں جو لیٹ نائٹس تک کھلی بھی ہوتی ہیں یا تو پھر فوٹ کورز ہیں اور کچھ چیزیں تو ہے جیسے جو 24 آر سٹارٹ ہوتی ہیں چالو رہتی ہیں تو مطلب آپ کبھی بھی جاؤ اور وہاں سے آپ کچھ بھی انجوائی کر سکتے ہو تو آئس کریم جو ہے بہت ٹائم سے دل کر رہا تھا آئس کریم کھانے کا لیکن اس طرح کوئی پلان نہیں بن رہا تھا پھر ابھی آلیا کی جو ہے نا میٹ ٹرم اگزامز چل رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہم آوائٹ کر رہے تھے باہر جانا تو یہ دیکھیں یہاں پر آگئے ہیں ہم ہمارے جو گھر کے جو سب سے نزدیک والا جو پیٹرل پمپ ہے فلنگ سٹیشن ہے ہم وہاں آگئے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا فوٹ کورٹ میں یہاں والا جو باسکین روبن یہ کھلا رہتا ہے اور جو مطلب سپریڈ جو باسکین روبن سے نا وہ سارے بند ہو جاتے ہیں بارہ بجے لیکن یہ والا جو ہوتا ہے یہ تین چاہ بجے تک کھلا ہوتا ہے تو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ٹائم جو ہے نا ابھی کچھ ایک دیڑ بج رہا ہے اور یہاں پر جو ہے نا پتہ نہیں چلتا کہ رات ہو رہی ہے کیا کیونکہ مطلب ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں اب باہر بھی جاؤنا تو راستے پہ جیسے گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور آلموسٹ بہت ساری دکانیں وہ کھلی ہوتی ہیں پھر لوگ بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کوئی شاپنگ کر رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہ ہم آگئے ہیں اندر اور یہاں دیکھیں یہاں پر بہت ساری شاپس جیسے یہ کاؤسٹا کوفی ہے اور ٹنکین دونٹ ہے پھر بعد میں ٹیکسس پوپائیز اور پیزا فیکٹری تو ایسے یہاں پر بہت ساری شاپس ہیں تو یہاں پر ہم آئے ہوئے تھے یہ ہم انجوئی کر رہے ہیں اپنی آئس کریم تو چلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو کونسی والی آئس کریم بہت زیادہ پسندہ ہے مجھے تو باسکین روبن سب سے پہلی میری چوائز باسکین روبن ہی ہوتی ہے اور یہاں کے مجھے دو فلیورز بہت اچھا لگتے ہیں ایک تو مجھے بڈر سکوچ اچھا لگتا ہے اور ایک مجھے چوکلیٹ موس بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو باسکین روبن اچھا لگتا ہے اور یہاں کوئی آپ کا فیوریٹ فلیور ہے تو کمنٹ سیکشن میں آکے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جلدی سے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ والے دن ہوا کیا تھا تو یہ ہمارا لائپ ٹاپ ابھی یہ لائف لائن بنا ہوا ہے جیسے سارے کام جو امپورٹن کام ہے سپیشلی تو سکول کا ابھی اسی سے چل رہا ہے اور صبح یہ ہوا ہے کہ صبح میں اٹھی ہوں سات بجے اس کا سکول کا ٹائم ہوتا ہے سات بجے لیکن کیونکہ ایکزام چل رہتے تو اس دن کوئی ایکسٹرا کلاس یا کوئی ریگولر کلاس نہیں تھی تو ساڑے آٹھ سے ساڑے نو بجے تک جن کا ٹائم تھا ایکزام کا اور صبح ہم اٹھے ہیں سات بجے سات بجے سات بجے جب چیزیں سرچ کرتے ہیں جیسے پہلے گوگل ہوا کرتی تھی ہم کچھ بھی ہوتا تھا ہم سب سے پہلے گوگل پر جا کے پڑھ رہے ہوتے چیزیں لکھی بھی آتی تھی اب ویڈیو فارم میں آتی تو اچھے سے پتہ چل جاتی ہیں تو میں نے اتنا ٹرائے کیا مطلب سات سے آٹھ بج گئے ہیں پھر آلیا کا ایکزیم کمپلیٹ کروایا ہے اور اس دن وہ سارا دن جو تھا وہ پورا میرا اسی میں گیا ہے میں یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ دیکھ اس کو ٹرائے کر رہی تھی سٹارٹ کرنے کا لیکن سارا دن گزرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اور ہزبن کی اس دن جو آفس بھی تھی تو گھر پر آلیا کو پھر سیکنڈ والا ڈی تھا تو اس میں اس طرح ٹرائپورٹ لگا کے اس کلاس کمپلیٹ کروا ہی ہے اور اس دن کلاس تھی تو ایسے مطلب یہ دو تین دن بس ایسی ہی گئے ہمارے کیونکہ اس کے پیچھے بہت زیادہ مطلب تنشن ہو گئی تھی کیونکہ فون لگتا ہے آلیا بھی آلیا دوسرا سال لائپ ٹوپ سا مطلب آن لائن سکول لگ رہا تو اس کو چھوٹا سا لگ رہا تھا اور لائپ ٹوپ زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا تو دو تین دن جو اتنے زیادہ ٹنشن والے تھے کیونکہ یہ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور ہمیں لگا پتہ نہیں شاید ہمیں نیا لینا پڑے گا تو یہاں ہم کیر فور بھی گئے تھے ایک دن کہ ہم دیکھ کر آتے ہیں لائپ ٹوپ وغیرہ کہ اگر کوئی لینا ہے تو اپنے مجھے بتائیں اچھا لائپ ٹوپ کون سا ہے اگر لینا ہے جس کا مطلب ہر چیز سپیسیفک سپیسیفکیشن وغیرہ ساری اچھی ہوں تو ہم نے ایک ہواوے کا دیکھا ہے جو ہمیں اچھا لگا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم لیں گے انشاءاللہ نیکس ویک میں اس طرح اگر یہ لائپ ٹوپ اتنا زیادہ کوئی پھر سے کوئی پروbleم کرتا ہے تو پھر ہم بائی کر لیں گے اور ریپیر شاپ سے یہ ہوا کہ بس وہ ریپیر ہو گیا ایک دو گھنٹہ ہم نے ان کو دیا ہوا تھا پھر واپس انہوں نے شام کو دے دیا اور ابھی ٹھیک چل رہا ہے تو ابھی تو نہیں لیکن لیپٹوپ لینے کا پلان کر رہے ہیں تو ختم ہونے کو آرہ تھا تو ہم نے لے لیا ہے اور پھر ہم آگئے ہیں گھر اور سچ میں بہت یا تھوڑا سا پرانا ہو گیا اس لیے تو بس دیکھیں ایسے جو ہے نا یہ تین چار دن ایسے گئے ہیں پھر اوپر سے اگزائنز بھی تھے تو اس کو پرپیر کرانے میں مطلب اتنا زیادہ میرا ٹائم اس میں گیا ہو ہے میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائے ہیں ویڈیوز ریکارڈ کر رہی تھی نہ میں نے ایڈیٹ کیے ہیں اور کچھ فرینز ہیں جن کے ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان کے جا کے چینل پہ دیکھتی ہوں وزیٹ کرتی ہوں کمنٹ کرتی ہوں لائک کرتی ہوں لیکن ان کے بھی ویڈیوز میں نے نہیں دیکھ ہیں تو اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب اگر چیز ٹھیک ہے تو کچھ آگے کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تھا آج کا ویڈیو اور آپ کو کیسا لگا مجھے بتائیں اچھا کوئی لائپٹو کو سجیشن ہو تو کمنٹ کریں اور بس اب اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر